وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح سو ابھی گروہ مہاراج جب اپنی اداسی کے سمیں گروہ مہاراج نے پوری دنیا میں سچ کا پرچار کے لیے وہ نکلے وہ چلتے چلتے برہمپور ایک ٹاپو ہوتا ہے وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر نگر کے باہر وہ گروہ مہاراج تین دن تک بیٹھتے ہیں پائی مردانہ جی کو بھوگ لگتی ہے کیونکہ یہ تین دن تک کچھ کھایا نہیں ہوتا تو آپ نے دیکھا کہ ہر ساکھی میں جب گروہ مہاراج کسی کا ادا کرنا ہوتا ہے تو تب ایک بہانہ بننا ہوتا ہے اور وہ نارملی پہنچتے ہیں پائی مردانہ جی کو بھوگ لگتی ہے وہ گروہ مہاراج کو کہتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ گروہ مہاراج مجھے نگر کے اندر جانے دو میں دیکھ کے آتا ہوں کہ نگر کیسا ہے گروہ مہاراج کہتے ہیں کہ مردانہ مجھے پتا ہے تمہیں بھوگ لگی ہے تو پھر تب کیا ہوتا ہے جب یہ وارت اللہ چل رہی ہوتی ہے تو گروہ مہراج ابھی آگیاں نہیں دیتے ہیں بھائی مردانا جی کو جانے کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھوک لگی ہوتی تو کیسے ایک چوچڑا بنا جاتا ہے جب یہ وارت اللہ چل رہی ہوتی ہے اسی دوران ایک جو ہرن ہیں ہرن دوڑتے ہوئے آگے سے جاتے ہیں بھائی مردانا جی اور گروہ نانکی جی پادشاہ سے ان کے پیچھے جنگلی کتے جا رہے ہیں ان کے پیچھے جو انسان ہے وہ دوڑتے جا رہے ہیں بھالا لے کے تو ایک طریقے سے وہ ایک ہنٹنگ ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے اور وہیں پیچھے سے ایک راجہ آتے ہیں اور وہ جو راجہ ہیں وہ بھرمپور جو ٹاپو ہے اس کے راجہ ہیں جن کا نام ہے پائی مدربین جی تو پائی مدربین جی جب دیکھتے ہیں کہ دو آدمی بیٹھے ہیں اور جنگل میں آدمی بیٹھنا ہے کہ پائی مدربین جی کو پوری جو گھٹنا ہوتی ہے جو پچھلے سیشن میں میں ڈسکس کی تھی کہ کیسے گروہ نانک جی پادشاہ نے صدر سینجی کو جو بخششیں کی تھی اور کیسے جو بھرمگیان کی عوستہ بخشی تھی اندر سینجی کو تو وہ اس پوری گھٹنا کا جو راجہ مدربین جی ہے ان کو پتا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو تاپ تھے جو سین تھے ان کا نام ہے گروہ نانک دیو جی وہ وہاں پر پائی مردانا جی کو پوچھتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ آئے ہو تو جب پائی مردانا جی بہت خیجے ہوتے ہیں بہت بہت چڑچڑا پن ان کے موجودے کیونکہ ان کو بھوک بہت لگی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھتا نہیں ہے کہ ایک منوک ہی کھڑا ہے اور تو کھڑا ہے نہیں تو ایسے جو وات اللہ چلتی ہے ان آخر میں جب بھائی مردانا جی کہتے کہ یہ گروہ نانک دیو جی پادشاہ ہے تو مدربین جی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے گروہ مراج کو ہاتھ جوڑتے ہیں اور پھر ان کو جو اپنے راج میں بلاتے ہیں اور جب وہ راج میں بلاتے ہیں اس سے پہلے جو راجہ ہیں مدربین جی ان کو پتا ہے کہ گروہ مراج کا پرتاب کیا ہے تو وہ گروہ مراج سے ایک عبدیش مانگتے ہیں کہ آپ عبدیش کی داد بکشو تو جب گروہ مراج دیکھتے ہیں کہ جو راجہ مدربین جی ہیں وہ بہت نمرتہ سے جو عبدیش کی مانگ کر رہے ہیں تو تب گروہ مراج ان کو عبدیش دیتے ہیں عبدیش دینے سے پہلے عبدیش میں جائے ہم اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کوششن جو ہم جس پہ ڈسکس کرنے والے تھے وہ ہم سنگت سے پوچھتے ہیں کہ is it wrong to be rich جب ہم سپریچولیٹی کی بات کرتے ہیں تب نورمال ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ موم آیا سے بھاگنا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مطلب پیسے ہمیں جوڑنے نہیں چاہیے we should not be rich سو ابھی concept کیا ہے what is the concept اس کا جو جواب ہے وہ ہمیں گروہ مراج کے عبدیش سے ملتا ہے تو ہم عبدیش کی طرح جاتے ہیں جب راجہ مدربین جی جب گروہ مہاراج کی چرنی بڑھتے ہیں تب گروہ مہاراج ان کو جو سب سے پہلا عبدیش دیتے ہیں وہ ہے کہ راجہ مدربین جی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پورا جو جگت ہے نا وہ جھوٹا ہے صرف بھگوان کا نام یہاں پر سچا ہے ابھی جھوٹا کیوں کیونکہ جب ہم اس دنیا میں وچرتے ہیں ہم جس کو اصلی مان کے ویٹ ہیں جو ہم اپنے وائف کو اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو جن جن کو بھی ہم نے سچا مان کے رکھا ہے وہ اصل میں جھوٹ ہے جھوٹ کا بھاؤ کہ it is not it is not permanent اور ایک طریقے سے گروہ مہاراج یہ بھی کہتا ہے جگت میں چوٹھی دے کی پریج مہاراج یہاں پر بتاتے ہیں کہ ہر ایک جو بندن ہے ہمارے جیون میں وہ ایک تو ٹیمپرری ہیں اور دوسری طرف جو بندن ہے ہمارے زندگی میں that is for a reason ابھی آپ امیجن کرو کہ ایک میریز پروپوزلز آ رہا ہے شادی ہو گئی شادی کے بعد پتا چلا کہ جو ہزبنڈ ہے وہ کام ہی نہیں کرتا وہ گھر پہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے سو کیا وہ جو وائف ہے وہ خوش ہوگی وہ رہے گی ان کے ساتھ نہیں اگر سیم چیز اگر وائز ورسہ لینے کے وہ جو گھر کی جو رسپونسپلیٹیز ہیں وہ کہ نہیں سنبھالی جاری سو بل ہزبنڈ ایکسپڈ دے پروپوزل نہیں پھر ہم پیرنٹس کی باگ کرتے ہیں جو پیرنٹس جب ریز کر رہے ہوتے بچے کو تبھی بھی اس پیار کو بیان نہیں کر سکتے ہیں ہاں وہ جو پیار ہے وہ جو مہ اور پیار کا ایک ایک کامبینیشن ہے ٹھیک ہے ویسا ہمیں پیرنٹس کے جیسا کوئی نہیں کر سکتا لیکن ایک ایکسپیکٹیشن ہمیشہ رہتی ہے کہ جب یہ بڑا ہوگا تب یہ میری سیوا کرے گا اس لئے کئی بار رسو ہے کہ جو ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں کئی بار جو بچے جب سیوا نہیں کرتے یا پھر اتنا ٹائنگ نہیں دے پاتے یا جو بھی ریزن ہوتا ہے تب کئی بار کئی پیرنٹس کی موہ سے نکل جاتے ہیں کہ تو پیدا ہی نہ ہوگا تو اچھا تھا ٹھیک ہے تو گرو ماراج یہاں پر کہتے ہیں کہ جو پورا جگت ہے نا یہ چوٹ ہے کیونکہ یہ بناش ہونے والا ہے اس جنگ کا کہ اول پرمادما کا نام سچا ہے تو گرو ماراج ایک بہت پیارا ادھاران دیتے ہیں گرو ماراج ایک پیپر میں وہاں پر زیروز لکھنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی گرو ماراج ایک زیرو لکھتے ہیں دو زیرو لکھتے ہیں ھریک, تین زیرو لکھتے ہیں ایسے کرتے ہیں دس بارا زیرو لکھ دیتے ہیں ماراج ماراجwater کہتے ہیں کہ یہ جو شونوں ہیں ٹھیک ہے یہ جو زیرو ہے اس کی کوئی ویلیو ہے نہیں اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے ہم جتنے بھی زیرو لکھنے بھلے سو زیرو لکھنے لیکن جب ان زیروز کے آگے ہم اگر ون لگا دیں گے تو اس کی بہت ویلیو جو ہو جائے گی پھر جتنے بھی zero آگے ہیں وہ سب ایک طریقے سے value بن جائے گی اگر ہم نے دو zero لگائے ہیں اس کی کوئی value نہیں ہے لیکن اگر ہم نے اس کے اگر one لگا دیا تو it's like hundred ایسی ہے اگر آپ نے پانچ zero لگائے ہیں چھے zero لگائے ہیں تو وہ بڑھتا جائے گا thousands, crores لیکن فرق کس سے پڑے گا اگر آگے ایک ہوگا تو ویسے گروہ ماراج اس عدارن سے راجہ کو کہتے ہیں کہ بھلے آپ جیون میں کوئی بھی کارج کرو بھلے آپ پیسے کمارے ہو بھلے آپ کرت کر رہے ہو بھلے آپ family کے ساتھ time spent کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو اگر آپ نے نام نہیں جپا اگر آپ نام نہیں جپ رہے اگر skip ہو رہا ہے آپ کا نتنے اگر skip ہو رہا ہے گربانی نہیں پڑھنے کا time آپ کو تو آپ نے جتنے بھی زندگی میں کارج کیا ہے وہ سب zero کی طریقے سے جتنے بھی zero لگا دو ہماری کارج کم ہے ہم ایک دن میں کتنے کاری کرتے ہیں سو جتنے بھی کارج کرو سب zero ہیں کوئی کام نہیں آنے والا جب یہ شریعت چھوڑ کے آتما جائے گی کچھ بھی ساتھ میں نہیں جانے والا لیکن وہیں گروہ مہاراج کہتے ہیں اگر اس سب کارجوں کے آگے ایک پرماتما کا نام آ جائے گا تو تب جو ہے سب کارج پرمان ہیں پھلے آپ کمارے ہو آپ رچ ہو لیکن پھر بھی آپ نام جپ رہے ہو تو وہ بھی پرمان ہیں سو گروہ مہاراج گربانی میں کئی جگہ فرمان کرتے ہیں کہ اگر بڑے بڑے گھر ہیں اور وہاں پر ساتھ انگر کی سیوہ نہیں ہوتی وہاں پر بھگوان کی افتت نہیں ہوتی وہ اجاڑی ہے اجاڑ وہ کی بنگلہ نہیں ہے وہ اجاڑ ہے وہیں دوسری طرف مہاراج کہتے ہیں کہ ایک ایک ڈرائے جگہ ہے جہاں پر ڈراؤٹ آیا ہے میں لگا پوری سب کچھ سوکھا ہوا ہے وہاں پر لیکن وہاں پر اگر کوئی پرمان بھگا نام جب رہا ہے وہ بھی ہریابلی ہو جاتی ہے جیسے ہم نے پچھلے سیشنز میں دیکھا تھا کہ جب مہاراج وہاں پر راجہ شبناب کے آئیلینڈ میں آتے ہیں جیسی مہاراج وہاں پر پیر رکھتے ہیں کئی سال پرانا جو بگیچہ ہوتا ہے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے جتھے جائے بہے میرا ستگر سرسان صحابہ رام بھرا جی جہاں بھی ستگر جی نے پیر رکھا وہ جگہ ہریابلی ہو گئی تو اس کا ملکہ یہ ہی نہیں ہے کہ صرف فیزیکل پلیسز ہری ہوتی ہیں جو ہمارے منوک کے اندر جو دل ہے وہ بھی ہرا برا ہو جاتا ہے لیکن ہم جب ہی بھی اس پنگتی کو لیتے ہیں ہم بھی نوامی یوزولی تنگ کہ جہاں پر گروہ مہاراج نے فیزیکل ہی وہاں پر پیر رکھے تھے لیکن اصل طور میں ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ گروہ مہاراج ہمارے اندر پیر کب رکھیں گے تو گروہ مہاراج یہ ہی عبدیج دیتے ہیں کہ وہ ایک ہی پرماعتما جو ہے جو ایک پرماعتما کا نام ہے تو وہ ہی پرمننٹ رہے گا پھر سیکنڈ کسٹن پر آتے ہیں کہ کیا میں سب کو چھوڑ دے نہ اگر پرماعتما کا نام سچا ہے کئی لوگوں کے دماغ میں جب ہم فرینڈز کے ساتھ بچھر رہتے ہیں فیملی کے ساتھ بچھر رہتے ہیں کئی بار ایون ان سکھ فیملی جہاں پر کیس بڑھانے کی پرمپرا ہے وہاں بھی لوگوں کو بٹایا جاتا ہے کہ جیسے ہی اگر کیس کوئی بڑھانا شروع کر دیتا ہے جب کوئی بال بڑھانا شروع کر دیتا ہے بھگوان کے راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور تب اس کو ٹانٹ پڑھنے شروع جاتے ہیں تانے پڑھنے شروع جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فرینڈز کہنے لگ جاتے ہیں یہ تو دے بابا من گیا تم تو بابا من گیا اب پہاڑوں میں جا کے بس بکتی ہوگی تمہاری so normally ایک spiritual آدمی کو دنیا میں ایک فولش آدمی کی طرح دیکھا جاتا ہے جو بہت ہی آلسی ہے زیادہ کام نہیں کرتا جس کو کوئی سوجی نہیں ہے دنیا کی جس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں چل کے آرہا ہے لیکن گروہ مہاراج نے جب گروہ ناندیہ جی پاشا نے جب یہ راج شروع کیا جب وہ دھرتی پہ آئے گروہ مہاراج گروہ مہاراج نے پرکاش کیا لیا اس دھرتی میں روح لیا نرکار اکار جوت تو تب گروہ مہاراج نے جو سب سے پہلے ابدیش دیا تھا تین مہاراج نے مین ابدیش دیا تھے کرت کرنا نام جپنا اور ون کے شکنا اس میں سے سب سے پہلا گروہ مہاراج نے رکھا کرت کرنی کرت کرنی means جو بھی آپ کارج کریں earn honestly اور وہ ترم کے ادھار پہ ہونا چاہے ٹھیک ہے so it's a very deep topic کہ اصلی میں کرت کرنا کیا ہے لیکن گروہ مہاراج نے کہا ہے کہ سنیاسی نہیں بننا لیکن ہم نے فورس سیشن میں دیکھا تھا کہ جب گروہ مہاراج کے آنے سے پہلے جو spiritual لوگ تھے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے mountains میں رہنے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جن کو guide کرنا تھا وہ پہاڑوں میں چلے گئے جنگلوں میں چلے گئے اور یہ جو دھرتی ہے وہ پوری corruption سے بڑھ گئی اور لوگوں نے ایک پکار لگے بھگوان کو کہ کوئی سچے مہاراج کوئی دکھائے تب جو نرنکار جو ہے وہ پرماتما جو ہے انہوں نے خود گروہ نارنک جی کی روپ میں جو روپ دھارن کیا سو گروہ مہاراج نے کہا ہے گروہ مہاراج کو عبدیش یہ ہے گروہ مہاراج نے کہا ہے کہ مایا سے الگ رہنا ہے نرلیپ رہنا ہے مایا کے اندر رہ کے ہی ابھی ہم ایک دھارن نے کہ اگر کوئی انسان جنگل پہ چلا گیا جنگل میں چلا گیا ہے he escaped in one sense ابھی ہم دیکھیں کہ چلو ایک اگر سپوز کسی ہم لوپ کی بات کر رہے ہیں گریڈ کی بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے پیسے پڑھ رہا ہے میرے اندر گریڈ ہے میں اس کو اٹھا لوں گا اگر میں نے اپنی اندر کی گریڈ کو تیاگنے کے لیے میں جنگل میں چلا گیا تو کیا میری اندر کی گریڈ گئی نہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں آپ جنگلوں میں سالوں سال بتاتے ہیں سالوں سال بتاتے ہیں تپسیا بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اندر کی گریڈ ہے وہ تو وہیں کی وہیں ہیں لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میری گریڈ چلی گئی کیونکہ میں جنگلوں میں رہ رہا ہوں پیسہ دکھ نہیں رہا بھی لیکن جیسے ہی وہ پیسہ آئے گا سامنے اگر آیا کوئی جنگلوں میں آ گیا اور اس کے پیسے گر گئے تو اندر کا لوپ تب ہی اٹھ جائے گا ایک منٹ ہی لگائے گا وہ اٹھ کے بھوکنے لگ جائے گا اندر سے وہ اندر سے آواز لگانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے لیکن تو وہی بات ہے کہ گروہ مہاراج کہتے ہیں کہ اگر تم مون رکھ رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا من بھی شانت بیٹھ گیا چپے چپنا ہوئی جائے لائے رہا لپتا تو گروہ مہاراج یہاں پر کہتے ہیں کہ مایا میں رہ کے مایا سے نرلیپ رہنا ہے اس کی کلا کیسے آتی ہے اس کا ایک ریویور کا اگزامپل آتا ہے کہ سپوز دو انسان ہیں دونوں کو بہت پیاس لگیے ٹھیک ہے سو ایک انسان جاتا ہے ندی کے پاس وہ پانی پیتا ہے اور واپس آجاتا ہے فیر اینوف دوسرا جو انسان ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جاتا ہے ابھی پیاس لگیے تو پانی بھی بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے اتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ جاتے ہوئے جو ندی جو بہت فورس سے بہہ رہی ہوتی ہے وہ سیدھا چھلانگ مہار دیتا ہے ریور میں ٹھیک ہے اب بھی ریور پہ جیسے چھلانگ مہارتا ہے وہ آبیسلی بہہ جاتا ہے تو ان میں سے آپ بتائیے کہ آپ کونسے پرسن بنوگے جو پہلے والا تھا وہ یا دوسرے والا تھا وہ we all know کہ فرسٹ ون میں سہی گیا لیکن اسی کو ہم اگر جب ریلیڈ کرتے ہیں میہ سے تب موسٹ آف از آر فال انڈر دے سیکنڈ کڈگری کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم میہ کے اندر رہ رہے ہیں تو ہمیں گروہ مارد نے کہا ہے کہ میہ کی ورتو کرنی ہے ایسا نہیں کہ نہیں کرنی کیونکہ یہ پرماعتما یہ جگ رچایا ہے ایسی رچایا ہے یہ حکم ہے مہاراج کے اس لئے میہ ہے اگر وہ پرماعتما چاہتا کہ سب سنیاسی بن جائے تو اچھنی میہ آتی ہی کیوں دنیا میں ٹھیک ہے سو مائیہ میں رہ کے بھی مائیہ سے نرلے اپنینا کا بھاو ہے کہ اگر آپ وہ مائیہ کا استعمال کر رہے تو اتنا ہی کرنا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اور مائیہ سے آپ کو نرلے پرنینا ہے اگر آپ نے سپوز آج گاڑی خریدی ہے نہیں ٹھیک ہے اگر آپ پرماعتما کو وسر گئے ہو اگر آپ پرماعتما کو بھول گئے ٹھیک ہے پھر وہ غلط ہو جاتا ہے یا پھر مائیہ سے نرلے پہنے کا بھاو یہ کہ اگر وہ گاڑی آئی اور کل کو چوری ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا تو آپ کو ایک پرسنٹ بھی دکھنا لگے اندر کتنے جنن ہمارے سے ایسے جن کی یہ عوستہ ہے کوئی بھی نہیں ہوگا سب کو اٹیچمنٹ ہے اٹیچمنٹ کی بھی اگر ہم بات کریں اگر گروہ مارد نے ہمیں پیرنٹس بکشے ہیں گروہ ماراد نے اگر مطر بکشے ہیں گروہ ماراد نے اگر بیوی بچے بکشے ہیں ٹھیک ہے کتنے لوگ ایسے کہ کل کو وہ چلے جائیں اور آپ کو دکھ ہی نہ ہو اب بھی باتا چلا کتنے لوگ سیکنڈ کیٹگری میں آگئے سو اس سے نکلے ایک ایسے ابھی یہ سوال آتا ہے تو گروہ ماراد یہاں پر بہت بار گربانی میں جواب دیتے ہیں کہ یہ جو مایا ہے نا it's very strong یہ اتنی آسانی سے نکلانی جا سکتا ہے کہ ہم ایک ایک ہٹ کر لیں کہ ہاں میں آج سے گریڈ نہیں کروں گا میں پیسے کے بارے میں سوچوں گا ہی نہیں ایک دو دن وہ بات چل جائے گی لیکن تیسری دن واپس بھئی کے وہیں ہو جاؤ گا تو گروہ ماراد نے اس لیے ہی ہر ایک کو نام جپنے کا عبدیش دیا ہے ابھی جتنا زیادہ آپ ابھیاس کرو گے اتنی زیادہ جو ہے جو نام بڑی ہیں وہ آپ کے اندر ورک کرے گی دیرے دیرے آپ کی محل چینج کرے گی ابھی ہم نے پچھلے سیشنز میں دیکھا تو کوڑے راکشس کی بات کی تھی وہ راکشس کو گروہ ماراج نے گرمک بنا دیا راکشس بیرتی جانتے ہیں انسان کو کھانا اجدم جو ہم نیگٹیو بیرتی جس کی ہم بات کریں نیگٹیو انٹلیکٹ کی بات کریں اس کو راکشس بولا جاتا ہے گروہ ماراج نے ان کو بھی گروہ منا دیا ابھی گروہ ماراج گروہ نانک دے جی کس روپ میں ہیں شبد روپ میں تو جب ہم بانی پڑتے ہیں جب ابھیاس کریں گے زیادہ سنگر جی پلیز ڈونٹ only stick to nithname کہ ہی لوگ اسے ہوتے کہ nithname سبھے کر لیا ان کو لگتے ہیں ہاں میرا کام ہو گیا now i am free نہیں لیکن پورے دن جب بھی بھی آپ چل رہے ہو بیٹھ رہے ہو کھا رہے ہو وائگرو وائگرو جاتے جانا ہے وہ کام ختم نہیں ہوا آپ کا don't take don't take it as a task سو جیسے جیسے نام ابھیاس بڑھتا جائے گا تو وہ جو نام کی جو پاور ہے that will help you to overcome this attachment of maya دیرے دیرے کر کے آپ اندر سے ہی آپ وہ بہار نکل دے جاؤ گے آپ کوئی فیزیکل وہ نہیں کرنا کہ ہاں میں نام کے ساتھ ایسے کروں ایسے مللہ نام کا استعمال کروں نہیں آپ نام بس جب ہو نام اپنے آپ اندر کام کرے جیسے آپ کھانا کھاتے ہو کھانا کھاتے ہو ڈائیزیشن اپنے آپ جاتا ہے آپ دیکھتے ہو کہ آہاں یہ یہ گلے میں اٹک گیا بھی پیٹ میں نہیں جا رہا پیٹ سے انٹرسٹائن میں نہیں جا رہا وہ نہیں دیکھتے ہو ہم نے بس مو سے ہم نے کھانا کھایا آگے وہ process اپنے آپ ہو رہا ہے ویسے آپ کو نام جبنا ہے اور فکر نہیں کرنی کہ بھئی اندھ آرہا ہے نہیں آرہا وہ کام ہو رہا ہی اندھر اگر محل زیادہ ہے تو تھوڑا ٹائم لگے کہ وہ اندھ آنے میں اگر کم ہے تو آپ کو گرو معراج ایک پل میں بھی کرپا گھاتے ٹھیک ہے تو وہ اس کی چنتہ نہیں کرنی کہ مجھے فیل نہیں ہو رہا یا کچھ وہ وہ ایک دن کا کام نہیں ہے وہ گرو معراج کی کرپا اور آپ کے کرم پر ڈپینڈ کرتا ہے سو آپ نام جبو نام جبنے سے کیا ہوگا کہ آپ ایک طریقے سے جب بھگوان کی کرپا لے رہے ہو بھگوان خوش ہوتے ہیں جب آپ پیار سے نام جبتے ہو ٹھیک ہے پامنا رکھ کے نام جبنا ہے اور جیسے آپ نام جب ہوگے دری دری کر کے تو وہ اندر وہ کھیل چلتی جائے گی اپنے آپ آپ کو وہ پاور ملے گی جس سے جو آپ جو اٹیشمنٹ ہے اس کو پانکر کر سکتے ہو لیکن ایسے کئی ادارن رہے ہیں سکتہاس میں جو جو فیملی لائف میں نہیں گئے جیسے پائی گرداز جی لیکن وہ بہت زیادہ ہی چنندہ سکت ہے جنہوں نے اپنا پورا جیون جو ہے پانت کے لئے اور جو جو پانت کے لئے پوری زندگی سیوہ میں لگا لی سو وہ بہت ہی ورلے ہیں جو گروہ معراج جو خود جن کو چوز کرتے ہیں لوگوں کا ادار کرنے کے لئے سو وہ تھوڑے ایکسپشنز رہتے ہیں لیکن جیسے ہم سب جیسے جن کا سپریچول لیول ہے گروہ معراج نے ہم سب کو فیملی لائف اور جو کرت کرنے جو عبدیش دیا ہے گرست جیون جینے کا عبدیش دیا ہے سب کو کہ اس دنیا میں رہ کے آپ کو سچیار کمائی کر کے ایک اگزامپل بننا ہے تاکہ جب ہی بھی لوگ دیکھیں نا آپ کو ان کو لگے کہ ہم نے گروہ معراج کو نہیں دیکھا لیکن وہ ایسے ہی دیکھتے ہوں گے that should be our aim ٹھیک ہے پھر آگے جو گروہ معراج نے ایک اور عبدیش دیا the second عبدیش was اس کا ہم نے تھوڑا پارٹ ڈسکس آلرہی کر لیا ہے the second عبدیش was کہ گروہ معراج نے کہا دوسرا عبدیش گروہ معراج نے جو دیا وہ تھا کہ جو من ہے من یہ کبھی ٹکنے نہیں والا گروہ معراج نے ایک اگزامپل کے تھو بتایا کہ جو من ہے وہ ایک کٹل کی طریقے سے ہے جو دھائیں بیسے چرانے جاتے ہیں وہ ان کے جیسے ہیں اگر آپ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا پھر تو وہ جتنے جتنے آپ کو کھیت دیکھ سب اجاڑ دے گا ٹھیک ہے وہ ہاتھ میں نہیں آتے آسانی سے تو کسان کیا کرتے ہیں وہ جو کٹل ہوتا ہے اس کے گلے میں ایک لمبا سا موٹا لکڑا چھوڑ دیتے ہیں پہروں تک تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کٹل جب چلتا ہے تو اس کو اڑتا ہے وہ جو سٹک ہوتی وہ اڑتی ہے اٹکتی ہے اس کو اس کو چلنے بھی دیکھت ہوتی ہے تو اس سے جو ہے کسان جو ہے وہ کنٹرول کر پاتے کٹلز کو تو گرو مارا جیسی ہی کہتے کہ تمہارا جو من ہے نا ہمارا جو من ہے وہ ایک کٹل کی طریقے سے جو گیاں بیسے دو منٹ جنہوں نے سمرن کیا ان کو پتا ہوگا جیسے بیٹھتے ہیں وہیں یہاں سے لے کے امریکا تک کبھی کینیڈا تک کبھی آسٹریلیا تک سوچ پہت جاتی ہے ہماری ٹھیک ہے یہاں ٹکتی نہیں ہے وہاں پر تو گرو مارا جیسی وہاں پر کہتے ہیں اس کو فر کس کا دنڈا دینا ہے ایک دنڈا ہوتا ہے نا درانے کے لیے جب ہم بچہ جب شرارت کرے تو ہاتھ میں کیا ہوتا ہے پیرنٹس کے دنڈا ٹھیک ہے تو وہ جو دنڈا مارا نے کس کا دنڈا ہونا چاہیے گرو مارنے کا وہ شبت کا دنڈا ہونا چاہیے گربانی کا سو اگین وہ سیم ہی چیز ہو جاتے کی جب آپ گربانی پڑھتے ہونا سنگا جی آپ کو بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز ملیں گے جو اچھے انگلیش کام تک پہنچانے کے لئے ایک سپورٹ ہے لیکن وہ ultimate aim نہیں ہے ultimate aim کیا ہے کہ آپ نام جبکے اس ایک پرماتما کے ساتھ لین ہونا that is the main aim اگر نام تک پہنچا کے سے جائے اس کے ٹپس ہم بتاتے ہیں لیکن اگر آپ اسی میں علج کے رہ گئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ موٹیویشنل سپیکرز کو لنا there will be many examples for example اگر کروت کی بات کریں تو کروت کے لئے بات کرتے ہیں ہاں تین سانسے دمبی لو ایسے بہت سارے جو جو ٹپس دیے جاتے ہیں وہ ایک بار کام آئے گا دوسری بار کام آئے گا تیسری بار وہ جب فوٹا نا گصہ پھر وہ نہیں دیکھتا کیا آیا کیا نہیں وہ سیدھا لگے جاتے ہیں کیونکہ اندر سے وہ روٹ سے ہٹا نہیں ہے وہ روٹ سے نہیں ہٹا وہ آپ نے ایک پل کے لئے کبھی نہ کبھی سو روٹ سے کیسے ختم ہوگا گروہ مہاراج کہتے ہیں کہ جو نام ہے گروہ مہاراج کہتے ہیں کہ جنموں جنموں کی میل ہے جتنی بھی ہتیای آپ نے کیے پچھلے جنموں میں جتنی بھی آپ نے پاپ کمائے سب کے سب میٹ جائیں گے اگر آپ نام جپ ہوگے آپ کا کام ہے نام جپنا ادھم کرنا گروہ مہاراج کے اپدیش آدیش ماننا اور پھر اندر کھیل اپنے آن پی چلتا رہے گا پھر گروہ مہاراج پہ چھوڑ دو پھر جیسے پچھلی باری ہوا تھا کہ گروہ مہار نے کہا کہ اگر مجھے من دیا ہے تو سوچ کیوں رہے گا اگر آپ نے ایک بار کارج کر لیا پھر دیکھ لو ہاں چلو گروہ مہاراج خود ہی کریں گے گروہ مہاراج آئی ہے پھر دیکھنا ہاں لائف کو سمودھلی ٹھیک ہے سو یہ اتنا آسان ہی ہے لیکن جو ڈنڈا کیا ہوگا جو ڈسسپلین کا ڈنڈا کیا ہوگا وہ ہوگا نام آکے گروہ مہاراج پھر جاتے ہیں آہ سوری پھر جو ہے اب دیس ان کے جو ہے کھانا بنایا جاتا ہے گروہ مہاراج کے لئے جو مدربین جی ہیں وہ ان کو راج مہن میں بلاتے ہیں گروہ مہاراج جاتے ہیں اور گروہ مہاراج خود ماہ پر جو ہے ماہ بپائی مرزانہ جی اور گروہ نامدیہ جی پاشا کیتزن کرتے ہیں اور پھر جو سنگت ہے جو پوری وہاں کی جو جتنی بھی پراجہ ہے وہ بھگوان کا نام سمر کے وہ نحال ہو جاتی ہے اور آخر میں جو گروہ مہاراج مذہبین جی کو برمیان کی داد بخش دیتے ہیں اور پھر بچن کرتے ہیں کہ تم جو ہے سودھر سہین جی کے انڈر آجاؤ جو راجہ ہے جو ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا تھا ان کے انڈر آجاؤ اور سودھر سہین جی کس کے انڈر ہوں گے پائی چندہ جی پائی چندہ جی وہ گروہ مکتھے جن کو گروہ مہارا نے بھرنگ جان کی داد بخشی اور جس کو ایک طریقے سے راج گروہ بنا دیا تھا راج گروہ ایک طریقے سے راج گروہ اس کو بنایا پائی چندہ جی وہاں پر من جی اسٹیبلش کی جو ترم سال تھا وہ اسٹیبلش کیا اور پھر پائی مدربین جی کو کہہ دیا کہ آپ ان کے بھی انڈر آجاؤ سو اتنی بنتیا پرمان کرنی پولہ چکالی خیمہ جی وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی فتح